ہائے دوستو راجون سنگھ مالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے میں نے یہ لکھا ہے کیا آپ ڈگری ہولڈر ہو یا ایجوکیشن آپ کے پاس ہے ڈگری ہولڈر ہونا اور چیز ہے ایجوکیشن ہونا اور چیز ہے ایجوکیشن کا میں جیدہ تر مطلب یہ جو بولتا ہوں اپلائی کرنا اپنی نالج کو اپنی ایجوکیشن کو اپلائی کرنا کیونکہ میں یہ کہتا ہوں knowledge is not power applied knowledge is power یدی آپ کو knowledge کو اپلائی کر سکتے ہو تو پھر تو آپ ایجوکیٹڈ ہو یدی آپ اپنی نالج کو اپلیکیشن نہیں دے سکتے اپنی نالج کو اپلائی نہیں کر سکتے تو definitely آپ صرف ڈگری ہولڈر ہو اور ڈگری ہولڈر جو ہے وہ اپنی جندگی میں صرف لیمٹڈ کسی لیمٹڈ تک ہی جا سکتا ہے وہ لیمٹڈ سورس تک ہی جا سکتا ہے توتہ کو جتنا پڑھوگے اتنے پڑھ لے گا چھیر کو جتنا پڑھوگے اتنا پڑھ لے گا سامپ کو جیسا بھی وہ ٹریننگ دیتا ہے اسی طریقے سے اتنے ہی کرے گا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا زیادہ کرنے کا مطلب ہے مطحہ مارنا مطحہ بار بار مارنا کسی چیز میں مطحہ مارنا میں سے ریال سٹیٹ میں بھی میں یہ ہی ہمیشہ بار بار اپنی ٹریننگ میں بتاتا ہوں کہ بھائی کسی بھی جب آپ کے پاس ریال سٹیٹ دیکھنے جاتے ہو تو اس کو ہر اینگل سے دیکھنے جو سامنے والا بندہ ہے آپ کو ہو سکتا ہے ایک اینگل سے دکھا رہا ہو کہ اس میں کوئی میریج پیلس بن جائے گا جی اس پروپٹی میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں ایسی پروپٹی ایک دیکھی تھی جو ہریانہ میں تھی اور یہ اس طریقے سے مین روڈ کے اوپر اس کا 608 فٹ کا فرنٹ تھا 608 فٹ کا تو جو بندے نے میرے کو پروپٹی دکھائی وہ یہ کہہ کے دکھائی یا تو سار آپ اس میں سکول بنا سکتے ہو بہت بڑی یا اور یا اس میں کوئی میریج ہال کا کام ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پیچھے جو ہے یہ ساری کی ساری کلونی ہیں اور بڑے گھر بنے ہوئے پچاس پچاس لاکھ کروڑ کروڑ فے کے گھر بنے ہوئے ہیں پیچھے سکول ہے اور پیچھے ساری یہ پروپٹی ہے جو اس کو پیچھلے والی کلونی کو وہ صرف یہی دکھا رہے ہیں جب میں نے ان کو کہا ہے کہ اس میں کیا کلونی بنائی جا سکتی کلونی ڈیویلپ کی جا سکتی ہے نہیں نہیں کلونی ادھر نہیں آ سکتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان سے کہہ لینا ہے لیکن میرے دماغ میں یہ بات پسی ہوئی ہے کہ اس میں یدی میں مارکٹ بنا لیں گے میں مارکٹ کا کوئی پروپوزل مل جائے میرے کو یدی میں اس میں مارکٹ کا سی ایل ایو لے لوں کمرشیل کا سی ایل ایو میرے کو مل جائے اور میں مارکٹ ڈیویلپ کر سکو تو کہیں سے کہیں جا کے اس میں ہمارا جو بہت بڑا پروفٹ شپا ہوا ہے لیکن سامنے والا دکھانے والے کو نہیں پتا وہ پتا نہیں سمجھ نہیں ہے یہ پندرہ پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پندرہ سال والے بندے ہیں جو کوئی گریجوئیٹ ہے کوئی پوسٹ گریجوئیٹ ہے وہ ڈگری ہولڈر ہیں وہ یدی وہ ان میں مطلب ایجوئیٹڈ ہوتے اس میں ان میں نالج اپلائی کرنے کی کلا ہوتی نالج اپلائی کر سکتے تو وہ ان کی بہت بڑی پاورفول سکل بن جاتا تو پاورفول سکل بننے کے بعد وہ اپنا اچھا پیسہ بھی کما سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے وہ خود بھی لے سکتے تھے یا کسی کو لے کے دے سکتے تھے صرف بات تو اتنی ہے کہ سامنے والے بندے کو سمجھانا ہے کہ اس پروپٹی کو ہم کس کس انگل سے لے کے ڈیویلپ کر کے اس میں ہر پروپٹ پہ یا ہر ریٹ پہ بیچا جا سکتا ہے سمپل بات یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یدی ڈگری ہولڈر ہو تو ڈگریوں کو ایک طرف رکھ دو ڈگرییں آپ کو کہیں نہیں لے کے جائیں گی آپ کو جہاں بھی لے کے جائے گی آپ کی نالج لے کے جائے گی آپ کی وزڈم لے کے جائے گی آپ کا جینئس ہونا لے کے جائے گا جینئس تب ہی ہوگے جب آپ ایجوکیٹڈ ہوگے جب کسی بھی نالج کو آپ اپنی جندگی میں اپلائی کر لوگی یہ یاد رکھنا میں بار بار بولتا ہوں جب آپ کسی پروپٹی میں یا کسی بھی فیلڈ میں اپنی نالج کو اپلائی کر لیتے ہو مطلب وہ تجربہ ہو جاتا ہے آپ کو آپ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہو تو ڈیفینٹلی آپ کا کونفیڈنس بڑھ جاتا ہے وہ کونفیڈنسی آپ کی طاقت بنتا ہے سو آپ نے ایجوکیٹڈ بننا ہے بھائی ڈیگری ہولڈر نہیں بننا ڈیگری ہولڈر تو پتہ نہیں کتنے بھرے پڑے ہیں اور ہر سال پتہ نہیں کتنے کتنے کالجوں میں سے یونیورسٹیز میں سے ڈیگری ہولڈر نکل رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں آگے بیر جگاروں کی جو گنتی ہے وہ بڑھا رہے ہیں سو ہم نے بیر جگاروں کو چلو ہمارے پاس ابھی جیادہ وہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں علاج نہیں ہے لیکن جو آدمی اپنی نالج کو اپلائی کرنا لگ جائے گا تو اپنے لیے پیسہ کمانا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے بہت چھوٹی بات ہو جاتی ہے جتنی بہار یہ ڈیگری ہولڈر کو جتنی آپ کو جتنی ان کو سیلری ملتی ہے داس ہزار پندرہ ہزار میں نے پہلے بھی پتایا تھا کہ ملو میں کوئی لڑکی دس ہزار پہ مہنے پر کام کر رہی ہے جو ایم بی اے کی ہوئی ہے جس نے اور ایک جگہ پہ اور بھی میں نے بتایا تھا کہ ایم بی اے کرنے کے بعد اس کو بی بی اے کرنے کے بعد اس کو ملیر کوٹنا میں صرف پانچ ہزار کی نوکری ملی تھی تو ایسی نوکری کیوں ملی ہے کہ ان کے پاس ڈیگری ہے ایجوکیشن نہیں ہے وزدم نہیں ہے سیانپ نہیں ہے یدی ان کے پاس سیانپ آجائے تو دس ہزار کو لات مار دو اور کل ہی ان کے پاس بیس ہزار تیس ہزار کی آفر آئے گی سو آپ نے ڈیگری ہولڈر نہیں بننا میرے بھائی جو میرے ویورد ہیں جو میرے درشک ہیں میرے کو پیار کرتے ہیں ان کے لیے یہی سندیش ہے میرا کہ ڈیگری ہولڈر نہیں بننا ایجوکیٹرڈ بننا ہے اپنے اندر ایک ججوہ لانا ہے سیکھنے کا اپنے اندر ججوہ لانا ہے کہ کسی بھی چیز کا انالائز کیسے کرنا ہے انالائز کیسے کرنا انالسز کرو گے تب ہی بات بنے گی انٹیلیجنٹ انویسٹر میں جو بنجامن گرہم نے سب سے بڑی بات کہی ہے جو تین باتوں کا دھیان رکھنا ان میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے جو انالسز کہی ہے انالسز ہے پھر سیفٹی آف پرنسیپل ہے اور تیسرے نمبر پر آر ہوئی ہے یہ بھی نوٹ کرلو یار نمبر وان انالسز یہ بنجامن گرہم کی کتاب کا ہے انالسز اور نمبر دو پر سیفٹی آف پرنسیپل پی پی ایل پرنسیپل لکھ دو یہ اور نمبر تین پر آگیا آر آئی بس یہ یہ بینجامن گرہم کی کتاب بھی آپ پڑھ لوگے انٹیلیجنٹ انویسٹر اس میں بھی اس نے متھا مارنے کو کہا ہے متھا مارنے کا مطلب انالسز کرنا تو آپ یہ دی انالسز کر لوگے کسی بات کا انالسز کرنا سیکھ جاؤ گے تو ڈیفینٹلی آپ کے لیے بہت ہی راستے کھل جائیں گے تو آپ اپنی گروت کر لوگے آپ اپنے آپ کے کام آوگے اپنے پریبار کے کام آوگے اپنے رشتے داروں کے کام آوگے اپنے سماج کے کام آوگے اپنے دیش کے کام آوگے یدی ہم صرف ڈگری اوڈر ہوں گے تو اپنے ہی گجارہ نہیں ہونا تو ہم نے کسی کا کیا کر لینا ہے پھر سو دوستو آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس کے اوپر کمنٹ جرور کرنا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن دوا دو تھینکیو بری مچ بہت جلد نیٹوپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا